اسلام علیکم میرا نام عظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انبلیو نیوز بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان زافے کی صورت میں بجلی سارفین پر 40 ارب روپے کا مزید بوئیڈ ڈالے گا عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمائی کمی کے باوجود یکم دسمبر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی کمی کا امکان ہے جو کہ عوام کے ساتھ بڑی داندلی ہے عالمی بینک کی پاکستان میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی مخالفت پاکستان کو روہ مالی سال کے دوران اربو ڈالرز کی خوشخبری سنا دی گئی عمران خان کے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمن حیثہ نہ لینے کی ترتیب امید واروں سمیت معاملات کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا گی کے بعد چاول بھی مہنگے یوٹیلٹی سٹورز والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے شہریوں نے حکومت سے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا نو مئی کے آلہ کاروں کی سہولت کاری ملکی دشمنی ہے گداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی شہباز شریف کی میٹیا سے گفتگو معاشی بہران اور ریکارڈ توڑ مہنگائی کے باوجود آج بھی پاکستان رہائش کے لیے دنیا کے سستے ترین ممالک میں شامل ہے جدہ اور مدینہ میں پی آئی اے کو فیول کی فراہمی موطل مذکورہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں رقم منتقلی میں تخیر سے فیول فراہمی بند ہوئی گزائیت کی کمی سے ملکی محشد کو پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے مکررین کابیان الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کا شیڈیول دسمبر کے دوسرے ہفتے میں جاری کرنے کا امکان ڈیجیٹل مردم شماری کا بھی کام کمل کر لیا گیا سعودی عرب نے ترقی پذیر ممالک کو تیل کے جال میں پھنسانے کا مصوبہ بنا لیا برطانی میڈیا نے اپنا دعویٰ پیش کر لیا مہنگے پٹرول سے پریشان افراد کی سنی گئی ہونڈا کا پاکستان میں ساٹھ برس پورے ہونے پر الیکٹرک بائیک مطارف کرانے کا ہلا مران خان سے صرف اس وقت بات ہوگی جو وہ کیسز سے بڑی ہوں گے تمام سیاسی جماعتیں مائنس چیئرمن پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تہار ہیں فیسن کریم کنڈی کا بیان سلام آباد ہائی کورڈ نے وکیل شیر حفظ المربت کی خیبر پختوخہ میں درچ دو مقدمات میں زمانت منظور کر لیا ان کے مقدمات میں میزیکل نائٹ شو کا بھی مقدمہ درچ تھا سلام آباد ہائی کورڈ